اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آج کی اس ویڈیو ان ایف پی اے تھرٹین کے اسٹینڈر کے مطابق ڈینسٹی اور ایریا آف انسپکلر آپریشن کتنا ہونا چاہیے وہ ہم اس گراف کی مدد سے سمجھیں گے اور اس کے علاوہ ایک ایگزمپل کی مدد سے جو ڈرائنگ کا اسکیج ہے اس لی آؤٹ کی مدد سے آپ کو ایکسپلین کروں گا تک کتنی ایریا میں کتنے اسپکلر لگنے چاہیے این ایف پی اے تھرٹین کو فالو کرتے ہوئے سارا یہ لی آؤٹ میں ورکن کر کے آپ کو دکھاؤں گا جسے آپ کا کانسپ کلیر ہو اور این ایف پی اے تھرٹین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس وجہ سے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور معلومات حاصل کریں ایریا آف انسپکلر آپریشن اور ڈینسٹی کی این ایف پی اے تھرٹین اسٹینڈر میں یہ ایک گراف دیا گیا ہے جس میں ڈینسٹی اور ایریا آف انسپکلر آپریشن بتایا گیا ہے اس گراف کی مدد سے ایکسٹر ہیزرڈ فار اسپکلر ڈیزائن کرتے ہیں یا آرڈنری اور لائٹ ہیزرڈ اسپکلر ڈیزائن کرتے ہیں اس گراف کو فالو کرتے ہوئے کرتے ہیں اس میں نیچے آلی جو لوکیشن پہ یہ ڈینسٹی کا بتایا گیا ہے اور سائیڈ میں ایریا اف انسیکلر آپریشن بتائیں گے دینسٹی ویسے کیا ہوتی ہے تھوڑا اس کو کانسٹ کو کلیر کرنا چاہیے جب بھی ہم دیزائن دینسٹی کریں گے تو اس میں دو چیزیں امپارٹڈ ہوتی ہیں اب یہ ایک بات آپ سمجھ لیں کتنا پانی فلو ہونا چاہیے یا کتنا پانی شاور ہونا چاہیے کسی ایریا میں ایک ایریا ہوتی ہے دو ڈائمیشن ہوتی ہے لیندھ اور ویٹھ وہ ایریا اس سے نکل آتا ہے اور پانی شاور ہوگا اوپر اس ایریا میں گھرے گا تو وہ کتنا پانی گرنا چاہیے یا کتنا پانی شاور ہونا چاہیے ایک سکوائر فٹ ایریا میں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گی تو اس کو دینسٹی کہتے ہیں اور وہ کس میں ہونی چاہیے اندر ریموٹ ایریا ریموٹ ایریا میں ابھی ریموٹ ایریا کو سمجھ لیں ریموٹ ایریا کیا ہوتی ہے وہ میکزیم ایریا ہوتی ہے جس میں آگ کو ہم کنٹرول کریں یا آگ کو بجاہ لیں وہ بنیاد بیس کیا گیا ہے ٹیسٹنگ پہ جو سٹینڈر جس نے بنایا وہ لوگ نے ٹیسٹنگ کی ہے وہ لوگ نے ایکسپریمنٹ کیا ہے اس کی بیسس پہ وہ لوگ نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو یہ میکزیم ایریا ہے اس میکزیم ایریا کو ہم ڈف subtract اس میکزیم ایریا کے لیے ان لوگ نے سپیکلر کالکولیٹ کیئے تو وہ اس گراف کی مدد سے کلکولیٹ کیے ہوئے اور اس ایریا میں پھر کتنا پانی جانا چاہیے اور جس طرح سے وہ آگ کو ڈیفوز کریں یا آگ کو کنٹرول کر سکیں یہ میں مزید آپ کو آگے ایکسپلین کرتا ہوں دوستو اگر آپ کسی پراجیکٹ سے واپس تاہیں یا جو فائر فائٹنگ کی سپرویجن کر رہے ہیں یا کانٹیکٹر کے ساتھ جاب کر رہے ہیں یا ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا درائنگوں میں یا سپیسیفیکیشن میں یا کانٹیکٹ ڈاکومنٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے ایریا آپریشن اور ڈینسٹی کیونکہ یہ ڈیزائنر بتا رہا ہوتا ہے تو کون سی سٹینڈر پیرامیٹر کو فالو کرتے ہوئے ایریا آپریشن کتنی ہونی چاہیے اور ڈینسٹی اسپکلر کے کتنی ہونی چاہیے یہ بیسک چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو یہ کہاں سے ملتی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں جو گراف ہے اس کی مدد سے یہ چیزیں ملتی ہیں اوکیپنسی ہیزارڈ کو مدد نہ رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں یا فائنل کی جاتی ہیں یہ بتایا گیا انسپکلر آپریشن ایریا میں انہی پیر تھرٹین کے سٹینڈر ریفرنس میں کہ دینسٹی اور ایریا آف کر جب بھی پانی سپلائے ہوتا ہے انسپکلر کو وہ کلکولیٹ ہوتا ہے وہ اس کی سیلیکٹ کرتے ہیں ہم اس کو ہیزارڈ کرو کی مدد سے اور معلوم کرتے ہیں تو کتنی ایریا پہ انسپکلر ہونے چاہیے جہاں انسپکلر آپریٹ ہونے چاہیے اور اس کی دینسٹی کیا ہوتی ہے انہی پیر تھرٹین جو اسٹینڈر ہے اس کی دینسٹی اور ایریا آف کر کو ہم فالو کرتے ہوئے ایک ٹیبل ہم بناتے ہیں جس میں ہم سیلیکٹ کرتے ہیں باٹم میں جو کرو کی دینسٹی بتائی گی ہوتی ہے اور سائیڈ میں ایریا بتایا ہوا ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم چیزوں کو نکالتے جاتے ہیں سٹینڈر این ایف یہ تھرٹین میں یہ گراف دیا گیا ہے جس میں نیچے یہ دینسٹی بتائی گئی ہے گیلن پر منٹ پر سکوائر فوٹ تو کتنی دینسٹی ہونی چاہیے اور ایریا آف اسپکلر آپریشن یہ بتائی گیا ہے لیفٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ یہ دونوں ایریا آف اسپکلر آپریشن اور بارٹم اور ٹاپ پہ یہ دینسٹی بتائی گئی ہے مگر لیفٹ اور رائٹ پہ دونوں میں یونٹوں میں فرق یہ سکوائر فوٹ میں بتائی گیا ہے میٹر سکوائر میں بتائی گیا ہے اور دینسٹی جی پی ایم گلن پر سکوائر فوٹ میں نیچے بتائی گیا ہے اوپر دینسٹی میلی میٹر پر منٹ میں آپ جون سا یونٹ لیں گے اس حصاب سے اس کو سلیٹ کریں گے جیسے لائٹ ہیزارڈ ہے یہ ایک لائن دی گئی ہے ہم اس کو کسی ایک کو شروع کرتے ہیں نیچے بارٹم سے پوائنٹ لیں گے پوائنٹ ون اس کی دینسٹی دی گئی ہے پوائنٹ ون اور ایری آف اس کی انسپکلر آپریشن کتنی ہے پندرہ سو ایری آف انسپکلر آپریشن ہے ان دونوں کو آپ دیکھیں ایک ہم نیچے نے ٹیبل بنایا ہے لائٹ ہیزارڈ میں ہم نے سکوائر فوٹ میں ایری آف انسپکلر آپریشن یہ پندرہ سو جو یہ دکھائی گئی ہے پندرہ سو پوائنٹ ون ہم نے دینسٹی پوائنٹ ون دے دی اگر ایری آکو اسی ایری آکو ہم اوپر دینسٹی ملی میٹر پر منٹ میں نکالیں گے تو فور پوائنٹ ون آ جائے گی یہ فور پوائنٹ ون آ گئی ایری آف انسپکلر آپریشن ہے یہ پندرہ سو ہے اس کے رائٹ میں جائیں گے ون تھرٹی نائن ون تھرٹی نائن یہ سکوائر میٹر میں آ گئے اسی طرح آرڈنری کی بھی نکلی ہوئی ہے گروب ون گروب ٹو کی بھی ایکسٹر ہیزرڈ گروب ون ایکسٹر ہیزرڈ گروب ٹو یہ ان ایف پی ایس تھرٹین کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ایری آف اسپکلر آپریشن نکالے ہوئے اور دینسٹی نکالا ہوئے جو یہ پندرہ سو اسکوائر فوٹ ایری آئے جہاں ون تھرٹی نائن ایری آف اسپکلر ہے تو اس ایری آ میں کتنی اسپکلر لگنی چاہیے یہ ایک اسپکلر کی ایری آ نہیں ہے ایک اسپکلر کی ایری آ میں نے جو پچھلی ویڈیو آپ بنائی تھی اس میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا ایک اسپکلر کی ایری آ کتنی ہونی چاہیے وہ آپ کو ایکسپلین کیے یہ مگر جو ہے یہ ایری آ ریموٹ ایری آ کی ہے ریموٹ اسپکلر ایری آ پریشن جو ریموٹ ایری آ میں اسپکلر لگتے ہیں وہ بارہ بھی لگ سکتے ہیں تیرہ بھی لگ سکتے ہیں چودہ بھی اسپکلر لگ سکتے ہیں یہ اس انسپیکلر کی ریموٹ ایریا حال انسپیکلر کی ایریا ہے تو اس کے مدد سے کتنی دنسٹی ہونی چاہیے پوائنٹ ون لائٹ ہیزرڈ میں ہونی چاہیے آرڈنری ہیزرڈ گروو ون میں پوائنٹ ون فائب پوائنٹ ٹو پوائنٹ تری مختلف جو ہیزرڈ ہے اس کے حساب سے یہ سٹینڈر این ایف پی ای تھرٹین بتاتا ہے اس کو مزید ہم کسی ایک ایگزمپل کی مدد سے سمجھتے ہیں پھر آپ کا زیادہ کانسیپٹ کلیر ہوگا بنسبت اس سے تو آئیے اس ایگزمپل کو ہم شروع کرتے ہیں دوستو یہ ایک ایگزمپل ہے جس کی مدد سے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اسپیکلر کتنے لگنے چاہیے اور ایریا کے حساب سے یہ ایک ہمارا آرڈنری ہیزرڈ گروو ٹو ہے جس کی ڈینسٹی پوائنٹ ٹو جی پی ایم جو آپ کو پہلے میں نے ڈینسٹی کر میں بتایا آرڈنری ہیزرڈ گروو کی پوائنٹ ٹو اگر آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا ڈینسٹی اس میں پوائنٹ ٹو جی پی ایم تھی پر سکوائر فوٹ اور ایریا آف اپلیکیشن یا ریموٹ ایریا بھی بہت سکتے ہیں تو اس میں جو ریموٹ ایریا بتایا گیا تھا یا ایریا آف اپلیکیشن یا ایریا آف پروٹیکشن بتائی کئی تھی تو پوائنٹ ٹو کی جو ڈینسٹی تھی اس میں پندرہ سو سکوائر فوٹ تھا تو وہ گراف کی مطلب سے آپ ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیجئے گا اور میکزیم ڈسٹن بیٹوین ہیڈ جو اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ اسپکلر ہیڈ کی شیئر کی تھی جو اپلوڈ کی تھی اس میں بتایا گیا تھا تو ایک اسپکلر سے دوسرے اسپکلر تک جو ڈسٹنس ہونا چاہیے پندرہ فوٹ ہونا چاہیے ایک اسپکلر دوسرے سے پندرہ فوٹ سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے مگر دور نہیں ہونا چاہیے اسپکلر کے نارڈ بی مور دین سیون فوٹ سکس انچ فرام وال اگر کوئی بھی وال ہے کمرے کی اسپکلر کوئی ڈسٹنس ہے جیسے یہ وال ہے وال سے اسپکلر کا ڈسٹنس چھ فوٹ تین انچ بتایا گیا ہے اسپکلر اسٹینڈر یہ بولتا ہے کہ ساڑھے سات فوٹ سے دیوار سے دور نہیں ہونا چاہیے یہ کم رکھا گیا ہے اور میکزیمم کوریج کے نارڈ ایکسیڈ ون تھارٹی اسکوائر فوٹ جو ایک اسپکلر کی جو کوریج ایریا ہے جو آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ایک اسپکلر جو پروٹیکٹ کر سکتا ہے وہ ایک سو تیس اسکوائر فوٹ کر سکتا ہے میکزیمم اب ہی ہم شروع کرتے ہیں اس ایکزمپل کو یہاں پر ہم نے کوئی ایک اسکیچ لیا ہوا یا ڈرائنگ لی ہوئے اس کی ہم نے ایریا بنائی ہوئی ہے اس کی لیند جو ہے ہنڈیڈ فوٹ ہے اور ویٹھ جو ہے ستر فوٹ ہے نمبر ون پہ یہ ویٹھ تھے ستر فوٹ ہے اور جو لیند تھے ہنڈیڈ فوٹ ہے کسی بھی بلڈنگ ہے یا کوئی بھی لوکیشن ہے اس کے بعد ہم آ رہے ہیں یہ آرڈنری ہیزرڈ گروپ ہے جس کے لیے ہم ڈیزائن کرنے ہیں آرڈنری ہیزرڈ گروپ اور یہ دینسٹی پائنٹ ٹو جی پی ایم ہے جیسے کہ جو آرڈنری ہیزرڈ ہے اس میں دینسٹی پائنٹ ٹو جی پی ایم ہوتی ہے گیلن پر منٹ پر اسکوائر فوٹ اور اس کے بعد آتے ہیں نمبر فور پہ یہ جو ریموٹ ایریا ہے ہمارا اس اسکیچ میں یہ لائن دکھائی گی یہ ریموٹ ایریا کلاتا ہے یا موسٹ ریموٹ ایریا کلاتا ہے تو اسٹینڈر بولتا ہے آرڈنری ہیزرڈ میں جو آپ کا ریموٹ ایریا ہے تو اس کی جو اسکوائر فوٹ سائید ہونی چاہیے تو یہ ہم نے ایک لائن بنائی ہے اس کی جو ایریا ہے یہ وہ پندرہ سو اسکوائر فوٹ ہے تو یہ موسٹ ریموٹ ایریا ہمیں لینا ہوتا ہے تو موسٹ ریموٹ ایریا کس طرح لے رہے ہیں ایک انسپکلر سے دوسرے انسپکلر کا دسٹنس ہے جیسے یہ بتایا گیا بارہ فوٹ چھینج ہم نے رکھا ایک انسپکلر سے دوسرے جبکہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ ایک انسپکلر سے دوسرے انسپکلر کا میکزیمم جو دسٹنس ہونا چاہیے وہ پندرہ فوٹ ہونا چاہیے ہم میکزیمم دسٹنس پر نہیں جائیں گے یہاں پر ہم لڑا کریں ساڑھے بارہ فوٹ اور جو دوسری ایک لائن سے دوسری لائن جو دسٹنس ہے انسپکلر کا اس کو ہم دس فوٹ رکھ رہیں یہ ایک لائن ہے اس سے دوسری لائن کا جو دسٹنس ہے یہ دس فوٹ رکھ رہیں ابھی ساڑھے بارہ فوٹ اور دس فوٹ آپ اس دونوں کو آپ ملٹی پلائے کریں تو بارہ اشارہ پانچ سکوائر فوٹ ایک انسپکلر کی کوریج ایریا آ جائے گا ٹوالی پوائنٹ فائی کو ملٹی پلائے کریں گے ٹین سے تو ون ٹوانٹی فائی سکوائر فوٹ آ جائے گا جو ایک انسپکلر جو ایک یہ انسپکلر ہے اس کی کوریج ایریا آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں اسٹینڈر کے حساب سے بتائی تھی تو وہ میکزیم جو کوریج جو ایریا ہے وہ ایک سو تیس سکوائر فوٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے یہ ایک انسپکلر کی ہم نے کوریج ایریا ایک سو پچیس سکوائر فوٹ نکالیے ایک سو تین سے کم یہ اس سے زیادہ نہیں آ رہیے اور اس کے بعد آتے ہیں نمبر آف انسپکلر آپ یہ اس رموٹ ایریا میں کتنے انسپکلر ہونے چاہیے وہ ہم کالکولیٹ کرتے ہیں تو نمبر آف انسپکلر میں دیکھیں یہ پندرہ سو کو ڈیوائیڈ کریں گے ایک سو پچیس ہے پندرہ سو کیا ہے جو اسٹینڈر یہ بولتا ہے جو ایریا آف اپلیکیشن یا رموٹ ایریا ہے اس کا پندرہ سو سکوائر فوٹ ہونا چاہیے موس رموٹ ایریا آپ کو دکھایا ہے پندرہ سو سکوائر فوٹ ہے اور جو ایک اسپکلر کی کوریج ایریا ایک سو پچیس سکوائر فوٹ ہے ان دونوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے پندرہ سو کو پچیس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو بارہ آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہ اسپکلر لگیں گے اس ایریا میں جو یہ رموٹ ایریا ہے تو اس میں بارہ اسپکلر بتا رہا ہے تو بارہ اسپکلر اگر ہم فیزیکلی دیکھتے ہیں تو یہ تین اکم تین تین دونی چھے تین تیا نو تین چوک بارہ یہ بارہ اسپکلر لگے ہوں ہیں یہ پندرہ سو کو ایک سو پچیس سے ڈیوائیڈ کیا تو بارہ اسپکلر یہ بارہ اسپکلر آ گئے اگر آپ اسپکلر اگر ہیڈ جو ہیں اسپکلر ہیڈ اس کی اسپیس کو ریڈیوس کریں گے تو نمبر آف اسپکلر بڑھتے جائیں گے کوانٹی آف اسپکلر کی بڑھتی جائے گی جیسے کونٹی اسپکلر کی بڑھے گی تو ایک اسپکلر پر لوڈ یا ایریا اس کی کم ہو جائے گی جیسے میگزیم ایک سو تیس ہے تو ہم نے اس کو ایک سو پچیس کیا ہوا ہے تو اگر اس کی ایریا جو ہے وہ کم کریں گے ایک اسپکلر کی ایک سو پچیس سے ایک سو چوبیس کریں گے ایک سو بیس کریں گے تو پندرہ سو سو اس کو ڈیوائیڈ کرنا جیسے ریڈوس کرتے جائیں گے نمبر آف اسپکلر آپ کے بڑھتے جائیں گے تو ہمیں میکزیمم یہ رکھنا ہے اور آپ کو وہ ایکسپریئنس پہ آپ کا پریکٹس پہ کتنے اسپکلر رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد آتے ہیں جو یہ ریموٹ ایریا کے ہم نے لیندھ لائن ڈالی ہوئی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے لیندھ میں اب یہ ایک فارمولا یہ بتاتے ہیں کہ ریکٹنگولر جو لیندھ ہے اس کو ون پائنٹ ٹو انڈر روٹ پندرہ سو جو یہ ریموٹ ایریا ہم نے پندرہ سو ہے تو اس کو انڈر روٹ میں کریں گے اور اس کو ون پائنٹ ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے ون پائنٹ ٹو ملٹیپلائے انڈر روٹ پندرہ سو جو ریموٹ ایریا اس کو ملٹیپلائے کریں گے فورٹی سکس پائنٹ فور سیون فیٹ آ جائے گا اس کو آپ کلکولیٹر سے کلکولیٹ کر کے دیکھئے گا جو یہ لیندھ آگئی یہاں دیوار سے لے کر یا کلر تک جو یہ لیندھ آپ کو رکھنی ہے تو وہ آ جائے گی 46.47 ابھی آتے ہیں یہ جو ٹوٹل ایریا میں ہم نے ریموٹ ایریا میں اسپکلر نکالے تو کتنے لگنے چاہیے ہمیں پتہ چل گئے بارہ اسپکلر لگنے چاہیے وہ کیسے کالکولیٹ کریں اس کا یہ طریقہ ہے تو یہ دیکھیں اس کی لیندھ ہنڈریڈ ہے اور وٹس سیونٹی ہے ان دونوں کو آپس میں ہم نے ملٹیپلائی کیا تو سات ہزار اسکوائر فوٹ آ گیا ابھی اس ریموٹ ایریا کی پندرہ سو اسکوائر فوٹ تھا جو ٹوٹل ایریا کو پندرہ سو اسکوائر فوٹ سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو فور پائنٹ سکس سکس یہ ہمیں فیکٹر مل جائے گا اس فور پائنٹ سکس میں ہمیں پتا ہے تو کتنے انسپکلر لگ رہے ہیں بارہ انسپکلر لگ رہے ہیں تو فور پائنٹ سکس کو بارہ سے ہم نے ملٹیپلائی کیا تو 56 انسپکلر ہمیں ملے ٹوٹل اس ایریا میں 56 انسپکلر لگ رہے ہیں دوستو امید ہے کہ یہ میری ویڈیو ریگارڈنگ ڈینسٹی اور ایریا آف انسپکلر آپریشن آپ کو پسند آئی ہوگی میں چاہوں گا کہ میری ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر سبسکرائب نہیں کیے تو ضرور سبسکرائب کیے جیسے میں آگے بھی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتا رہوں اپنی انفارمیشن جو مجھے معلومات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ